آہ دیکھئے سب آہ کوویٹ پینڈیمک کا سیکنڈ ویف چل رہا ہے اور پورے ہندوستان کے حالات بہت خراب ہے ساتھ میں ہمارے تیلنگانہ اسٹیٹ کا تو بہت ہی برا حال ہے آہ اب اس میں بات یہ ہے کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں دلی میں یا دوسرے اسٹیٹس میں اس کو میڈیا زیادہ ہائلیٹ کر رہا ہے لیکن تیلنگانہ میں جو موت ہو رہے ہیں جو لوگ مر رہے ہیں یہاں کے جو عوام جو پریشان ہیں اس کو نہ کوئی نیشنل میڈیا بتا رہا ہے نہ تو کوئی لوکل چینل بتا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی ہماری جو رولنگ پارٹی ہے ٹی آر ایس کے ہمارے جو کیسی آر صاحب کے ٹی آر صاحب ہے یہ نیشنل میڈیا کو بہترین طریقے سے منیج کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر دلی میں ایک عدمی مر رہا ہے تو پورے چینلوں میں بتایا جا رہا ہے لیکن حیدر آباد میں اگر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں تو کوئی بھی نیشنل ٹی وی یا نیشنل میڈیا بولیے یا لوکل ٹی وی جیسا ٹی وی نائن وغیرہ نہیں بتا رہے ہیں تو یہ جو ہے منیجمنٹ اسکل بولتے ہیں رولنگ پارٹی جو ہے میڈیا کو بہترین طریقے سے منیج کری بھی ہے اب دوسری چیز یہ ہے کہ آج سے تین دن پہلے ہمارے چیف سیکرٹری صاحب سومش کمار صاحب ایک سینئر موسٹ آئی ایس آفی سر ہے انہوں ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی ہے اس میں پریس کانفرنس میں جو ہے کئی چیزوں کے اوپر رودہ ڈالے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کوئی اسٹیٹ کا سینئر موسٹ آفی سر ایک چیف سیکرٹری رینک آفی سر عوام کے سامنے آکے ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا اسٹیٹ کے بارے میں بولا ورنہ ابھی تک جو ہے لاورسوں کا معاملہ تھا پورا سی ایم صاحب کوویڈ بول کے جا کے فارم آس پہ بڑھ گئے کے ٹی آر صاحب ہوم کورنٹائن ہو گئے ارے کوویڈ سے لڑو بول تو آپ اسی جھگڑا ٹی آر ایس کا ہٹالا راج اندر کو ہٹا دیئے جس کی وجہ سے پورا پورا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ جو ہے کولیپس ہو گیا ہے تو اب یہ بات ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے یہ بولے کہ گورنمنٹ ہاسپیٹلز میں بہت جگہ ہے آپ چلیے میں بتا توں آئیم اوپن لی چیلنجگ چیف سیکرٹری ہیلتھ سیکرٹری کلیکٹرز یا جو بھی ٹی آر ایس کے بڑے لیڈر ہے ان کو میرا چیلنج ہے کہ اگر تین دن تک میں ایک پیشنٹ کو لے کے پھیروں گا آپ پہلے جائیے کینکوٹی ہاسپیٹل میں بیٹنی ہے آپ وہاں سے گاندھی ہاسپیٹل جائیے بیٹنی ہے تیلنگانہ انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جائیے وہاں بیٹنی ہے نیمز جائیے وہاں پر بیٹنی ہے عثمانیہ کی تو بہت بری حالت ہے کوئی کسی قسم کے پیشنٹ کو عثمانیہ میں ایڈمٹ نہیں کر رہی تو آخر گورنمنٹ کر رہی کیا بتائیے آپ کہاں پر ہے پبلک ریپریزنٹیٹیوز پورے ٹی آر ایس کے میلے ایمپیس مینیسٹرز انکلوڈنگ ایم ایم کے جو اولڈ سٹی جو گورنمنٹ میں ایک پارٹین پارسل ہے یہ لوگ پورے لا پتہ ہے بلکل عوام کو مرنے کو چھوڑ دیئے آٹوں میں لوگوں کا دم نکل جارہا رکشے میں دم نکل جارہا فوٹ پات پہ دم نکل جارہا گاندھی آسپیٹل کے نے تو یہ عالت ہے کہ جو ڈسٹرکوں سے پیشنٹوں کو لے کے آ رہی ہیں اب اوپر سے جو ہے سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ چیف مینیسٹر صاحب کا چیف سیکرٹری کا ایک بیان یہ آیا کہ ہمارا میڈیکل ہب انڈسٹری اتنا اچھا ہے کہ باہر سے پیشنٹوں کو ائر بان کر کے لاکہ یہاں علاج کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ پہلے گھر میں چھراغ رہنا چاہیے بعد میں مسجد میں چھراغ لگانا چاہیے یہ تو کارپوریٹ دھندہ ہو گیا یہ حکومت جو ہے تیلنگانے کی عوام تیلنگانے کے اوٹوں سے آپ سی ام بن کے آپ بول رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کے علاج کر آ رہے ہیں ہمارا علاج اچھا ہے تو باہر کے لوگوں نے پیسے حساب پچیس لاکھ اٹھائیس لاکھ جو نارت انڈیا کے بزنیس میں نہ ہیں وہ ہیلیکارٹر میں ائر بس میں آ رہے ہیں آ کے جو ہے یہاں پر علاج کر آ کے جا رہے ہیں وہ کوئی کامیابی آپ کی نہیں ہے وہ جو ہے کارپوریٹ ہاسپیٹلوں کی لوٹ ہے وہ آپ شرم رہنا یہاں ایک آٹو والے کو یہاں کے ایک رکشے والے کو آپ علاج نہیں کر کے باہر کے کورپتی پیشنٹ کو لاکہ آپ علاج کر آ رہے ہیں آپ اس میں حکومت کی کیا کاراستہ نہیں ہے بتائیے how can the government take credit for this اس کے اوپر تو انکوری کرنا چاہیے آپ کی کارپوریٹ ہاسپیٹلوں کی کیا لوٹ چل رہی ہے اب آئیے آپ کارپوریٹ ہاسپیٹلوں کی لوٹ جو ہے پچھلی مرتبہ جب یہ واقعہ تیسے پینڈیمک ہوا تھا ایسے ہی گورنمنٹ کارپوریٹ ہاسپیٹلوں کی لوٹ چل رہی تھی تو ہم لوگ ہائی کورٹ سے اپروچ ہوئے تھے ہائی کورٹ گیو اے ویری کلیر کٹ ڈائریکشن پہلے تو ہائی کورٹ میں کفی ڈیوٹ لاکہ پرنسپال سیکرٹری ہیلتھ اینڈ چیف سیکرٹری یہ دالے کہ کارپوریٹ ہاسپیٹل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں سینٹر کے کنٹرول میں آتے بول گے پھر سینٹرل گورنمنٹ لاکہ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دالی کہ ہم جو ہے سارے اختیارت اسٹیٹ گورنمنٹ کو دے دیئے آپ بتائیے کون سے ہاسپیٹل کے خلاف میں ایکشن ہوا میں چیلنج کر رہا ہوں ٹی آر ایس کی پوری لیڈرشپ کو سی ایم کے سی آر صاحب کو کے ٹی آر صاحب کو جتنے محمود علی صاحب کو اصد اددین اکبر اددین پورے ایم ایم کو پوری ٹی آر ایس کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کون سے کارپوریٹ ہاسپیٹل کے خلاف میں گورنمنٹ کیز بک کری اس پر دی گائیڈ لائنس آف دی ہائی کورٹ آف تیلنگانہ لاسٹ ٹیم بھی نہیں کرے یہ ٹیم بھی نہیں کرے کھل رات کی بات سنیا پرتیمہ ہاسپیٹل ایک طلاب کٹے کی ایک لیڈی کو ایم کو ایڈمیٹ کرے پانچ دن کے اندر سات لاکھ روپے بھیل بنا دیے پیشنٹ کو تین دن سے ہیٹینڈروں سے نہیں ملنے دے رہی پیسے بنو لے کے جاؤ تو اب آپ بتائیے کہ جتنے کارپوریٹس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے کارپوریٹ ہاسپیٹلز ہیں چاہے آپ پرنسس اسرا ہاسپیٹل کا نام لیجیے چاہے آپ یشودہ کا نام لیجیے چاہے آپ اپولو ہاسپیٹل کا نام لیجیے کوئی بھی ہاسپیٹل کا نام کہیں نہ کہیں یہ ہاسپیٹلز کے مالک جو ہے یا تو منیسٹر ہے یا تو ایم ملے ہے یا تو ممبر آف پارلیمنٹ ہے یا رولنگ پارٹی کے فیملی کے کیسی آر صاحب کے رشتے دار ہے تو اب کہاں سے ایکشن ہوتا بتائیے آپ کارپوریٹ ہاسپیٹلز کی لوٹ کے اوپر حکومت بلکل لاکامیہ بلکل انجان جاؤ لوٹ لو مارو جو کرنا ہے مارو بیمار کی بھی ستر پہ مارو جو مہاویرہ ہے پورانے شہر کا وہ آج روبے عمل آ رہا ہے یہاں پر تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ آپ کو آکسیجن نہیں مل رہا آپ ایک آکسیجن سیلنڈر پانچ ہزار سے پچیس ہزار روپے تک بلک ہو رہا اصد ادی نویسی صاحب موڈی 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 کر رہی ہیں یوگی یوگی کر رہی ہیں میرے بھائی ہیدر آباد کے ایم پی ہے ہیدر آباد کی عوام آپ کو اوڈ دے کر بنائیں آپ جو ہے آکسیجن 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 کرو آپ کیسی آر کا گیرے بان پکڑو آپ جا کے کھیٹی آر کا گیرے بان پکڑو آپ موڈی موڈی یوم الخران میں یوگی یوگی یہ کیا ہے بہترین شخصیت ایک سیاست دان جو ہوتا مائن ڈائیورشن ٹیکٹکز بولتے آدمی کو اصل مددوں سے بھولا دو ہندو مسلمان کر دو یوگی موڈی کر دو پرانے شہر کے کتنے لوگ پریشان ہیں میرے بھائی کیا اللہ کا نئے جواب دیں گے آپ لوگ بتائیے سترہ ہزار کورڈ کی جماعت ہے آپ کی آپ ایک آکسیجن سیلنڈرز کا ایک آب یونٹ نہیں فارم کریں آپ جاؤ دیکھو سبیتہ اندرہ رڈی بیچارے جماعت اسلامی والے کریں وہ سبیتہ اندرہ رڈی کا نام آگیا انہیں قریب ہولکے ایم میلے کو اناغریشن کرائے آپ جا کے امانت اللہ دیکھئے چھس سو بیڈٹ ٹیمپروری بنا دیئے میرے کو اچھا یاد ہے آج سے کچھ دن پہلے ایک صاحب کوئی فون کرے تھے اصدو دن ہوئی سی صاحب کو دل سم نگر کے آگے کتہ پیٹ پہ کئی وقت پر آپٹی ہے صاحب آپ ہمارے کو دلاؤ ہمیں ایک جو ہے بڑا سنٹر خائم کرتے بولے تو ان کی غیلازت کام پھیکتے ان کا کچھرا کام پھیکتے بولکے ان کو ڈرہ دیئے آکسیجن سیلنڈروں کی سپلائی ہو رہی تھی لازٹ ٹیم ہمارے کمیشنر آپ پولیس آکے آکسیجن سیلنڈر سپلائی کرنے والوں کو ڈرہ دیئے تو اب آخر بولیے آپ کے گورنمنٹ ہاسپیٹل میں بیڈ نہیں مل رہا پہلی چیز گورنمنٹ ہاسپیٹل کے یعنی دوسری طرح پرائیویٹ ہاسپیٹلز کا لوٹ ہو رہا پیشنٹس کو گھر میں رکھ کے علاج کریں گے بولے تو آکسیجن سیلنڈر نہیں ہے ارے پچیس پچیس ہزار روبے میں لوگ خرید رہے ہیں آکسیجن سیلنڈر نہ تو اسدودین اویسی صاحب اس کے پر کچھ بول رہی نہ تو ہیدر آباد پولیس کمیشنر کچھ بول رہی نہ تو کیسی آر صاحب کچھ بول رہی نہ تو کیٹی آر صاحب کچھ بول رہی نہ تو اکبر اویسی صاحب کچھ بول رہی آپ بتائیے عوام کو چھوڑ دیئے جاؤ مر جاؤ دیکھیں گے پھر زندگی باخی رہی تو پھر اگلے رمضان میں ملیں گے پھر الیکشن میں ملیں گے حیرت کی بات ہے کل اسدودین اویسی صاحب بیان دے رہی کہ آپ کے جو ہے عید کی نماز ہوتی کی نہیں ہوتی کی میں ہوم مینیسٹر صاحب سے ارے دو دن پہلے آپ جا کے جلسہ کرے نا دس ہزار عدمی کو جمع کر کے جلسہ کرے عیدگاہ گراؤن میں جلسہ ہوا آپ جا کے ورنگل میں آپ کے کئی کینڈیٹ لڑ لیتے خمم میں اور آپ کے کئی تین چار جگہ جو بائی الیک اب یہ جو منسپل کارپوریشن کے الیکشنز ہوئے اس میں خود آسدودین ہوئے اسی صاحب دس ہزار عدمی کی میٹنگ کر کے آئے آپ بول رہے ہیں عید کی نماز ہوتی کی نہیں کی گلے مت ملو ارے تمام پابندیاں تمام احتیاط ہمارے کے نہیں آگئے الیکشن ہوئیں گا رہی لیا نکلیں گے کوویڈ نہیں ہوئیں گا پوزہ پاٹ ہوئیں گا جلوسہ نکلیں گے کوویڈ نہیں آئیں گا جمعہ نماز کو کوویڈ آ جارہا ترابیوں کو کوویڈ آ جارہا عید کی نماز کو کوویڈ آ جارہا تو یہ کیا سادش چل رہی یہ سادش کے اوپر جو ہے مسلمان لمحے فکر ہے آج سوچنا چاہیے ہائی کورٹ کا بہانہ بنا رہی کہ نہیں ہائی کورٹ کے ریسٹکشن سے ہائی کورٹ کے ریسٹکشن سے تو الیکشن نہیں کرانا تھا خمم میں الیکشن نہیں کرانا تھا ورنگل میں الیکشن نہیں کرانا تھا اور ایک کہیں ڈسٹک میں آپ وہاں پر الیکشن تو الیکشن نہیں کروانا تھا الیکشن سے کیا نئی پھیلے بتائیے بیماریاں تو میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی طور پر گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے ٹی آر ایس بھی فیل ہو چکی ہے ایم ایم بھی فیل ہو چکی ہے عوام کو یہ برے دن یاد رکھنا چاہیے اگر آپ لوگ یاد نہیں رکھیں گے پھر کل کے دن اب آپ بتائیے کہ لازٹ ٹیم جب کوویڈ آیا تھا تو گلی گلی راشن کا تھائلیاں پکڑ کے باٹ رہتے کیوں باٹ رہتے میرے بھائی بلیہ الیکشن آنے والا تھا اس لیے پورے کارپوریٹرز کینڈیٹ یا جو انٹریسٹر تھے آج کوئی دیکھ رہا شہر میں کوئی ایمیل نے دیکھ رہا کوئی کارپوریٹر دیکھر آپ کو راشن کٹاں باٹتے ہوئے یا عوام کو آکسیجن سیلنڈر یہ کات دو کوئی باٹ لے رہے ہوں گے وہ بھی گاڑی پہ رکھ کے پورا ویڈیو بنا رہے ہیں ایک سیلنڈر گھر پہ دیکھیں تو ٹوٹل طور پر گورنمنٹ has failed نہ تو ہم کو آکسیجن مل رہا ویکسین ویکسین جو پہلا ویکسین لے لیے لوگ دوسرے ویکسین کے لیے انتظار کر رہے ہیں ویکسین نہیں ہے جو ٹیسٹنگ کٹ سے بارکس ہاسپیٹل میں جا کے دیکھو آپ تین دن سے ٹیسٹنگ روکی بھی ہے دویر پورا ٹی وی ہاسپیٹل کا نے جا کے دیکھو انہیں بول رہا آپ دو قسم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک آدھے گھنٹے کا ریپیڈ ٹیسٹ ایک آرٹی پی سی آر آرٹی پی سی آر کسی کو بھی پانچ کٹ دے رہے ہیں کہتے اس کو خالی پچاس اجمی آئے تو پانچ اجمی کو کر رہے ہیں فارٹی فائی کو بول رہے ہیں کلاؤ روزے میں جا کے لوگاں دھوپ میں لینوں میں تیر رہے ہیں وہاں پر ٹیسٹنگ کرانے کے لیے نہ تو ٹیسٹنگ کٹس ہو رہے ہیں نہ تو آکسیجن سیلنڈر مل رہا نہ تو گورنمنٹ ہسپیٹلز میں بیٹ مل رہا کارپوریٹ ہسپیٹلز کی لوٹ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے تو پھر یہ حکومت ہائے کئی کی بھائی یہ کئی کے ملے یہ کئی کے ایمپیز یہ میں ہمارے لار بزار کے پورے بیپاریوں سے گزارش کروں گا کہ یہ لوگوں کو آپ کچھ گفٹ کرو جا کے کہ بھائی یہ آخر مر رہے اول مر رہی یہ توفہ آپ کو دے کے ہم لگا مر جاتے بول کے بولو تو آپ ایسے ایسے نوجوان بچے مر جا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے روزانہ فیس بک میں فوٹو ہاں دیکھ دیکھ کے آنکھ سے آنسو نکل جا رہے ہیں میرے بھائی آج ایک اور ایک ڈراما ہوا آج مالوم آپ کو کیا ڈراما ہوا ہج ہاؤز میں وارک بورڈ چیرمن سلیم صاحب پھیکم فاک چیرمن کیا کرے پہلے اعلان کرے تھے کہ ہم اتتا باتیں گے اتتا باتیں گے پہلے کوویڈ میں نہیں باتے مائناریٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ سے جو رمضان میں جو ساڑیاں جو پیکیج دیتے انہوں کیا کرے 35 ہزار کورڈ کا the richest وارک بورڈ in all over بتاؤ آپ تیلنگانہ وارک بورڈ کو کئی کے چیرمن ہیں تم بتاؤ آپ اللہ کا دیا تمہارے کنے خود اتنی دولت ہے تیرپتی میں جا کے تیلگو دیشم میں تم پندرہ کورڈ اوپے دیتے راجہ سباسیڈ مل سیڈ چیرمنشیپ لینے کے لیے ٹی آر ایس کو پندرہ پندرہ کورڈ فنڈ دیتے وارک بورڈ چیرمن کی حیصے سے نکل کے باتو نا ایک آکسیجن سیلنڈر ہاج ہاؤس کی بلڈنگ خالی پڑی ہوئی ہے ایک پانچ سو پلنگ ڈالو لاکے اس کے اندر ڈاکٹروں کو ہائر کرو میڈیکل انڈسٹری کو پوری ہائر کرو نہیں ہوتا چیرمن سام خالی پھیکم پھاک بلالی ہے ہوم منیسٹر کو دو ایمیل ایس کو بلالی ہے کاروان کے اور ان کے ہم ڈھائی ہزار پاکٹ باتے چھے آٹوں گئے خالی چھے آٹوں میں ڈھائی ہزار پاکٹ جاتے بولو آپ بتاؤ آپ کئی کے ورک بورڈ چیرمن سام آپ کدھر جاری دنیا بتائیے آپ کب تک اللہ کو جھوٹ بول رہے ہیں روزہ رہ کے نماز پڑھتے سر پہ ٹوپی ہے سب کے پورے جھوٹ بول رہے ہیں محمود علی صاحب بول رہے ہیں مائنریٹی ویلفر ریپارٹمنٹ ورک بورڈ والے بول رہے ہیں ہم دے رہیں امائیم کے دونوں ایمیل ایس فیس بک پہ پوستہ نل نہیں ہم دے رہیں بول کے تو غریب کا مزاک اڑا رہیں چار تھیلیاں دیکھیں ورک بورڈ کو بھاڑ نہیں ماری آئی ڈیمنڈ میرا مطالبہ ہے کہ حج ہاؤس کی پوری بیلڈنگ کو امیڈیٹ کوویٹ آکسیجن سنٹر میں تبدیل کرو جیسا حج کمیٹی حج کا سیزن میں مسیح اللہ قابل مبارک بات ہے مسیح اللہ حج کمیٹی کے چیرمن جو حج کمیٹی کے دوران جو انتظامات کرتے نا وہ ایسا پوری بیلڈنگ کو کور کرو پوری بیلڈنگ کے اندر چھس سو بیٹھاتے کم سے کم ڈیلی چھس سو عجمی کو آپ آکسیجن دے سکتے بازوک کے شادیخہ نہیں لیو ارے مرد کے جنم میں پیدا ہے تو مرد کا کام کرو یہ کیا خالی بیٹ کے جھنڈیاں ہلا رہے ہیں آٹوں کے سامنے خود کو اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اپنے اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں ارے رمضان میں روزے میں جھوڑ بول رہے ہیں آپ لوگ 35,000 کور کا ورگ بوٹ ہے کانگ دانا پیسہ بتاؤ آپ چون ہو وہاں کو جھوڑ بول رہے ہیں کب تک جھوڑ بولتے کیا اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تمہارے کو اتنا جھوڑ بول رہے ہیں سو میرا مطالبہ ہے کہ ورگ بوٹ کی بیلڈنگ کو ایمیڈیٹ آکسیجن سنٹر میں تبدیل کرو سلیم صاحب چار ہوتلاں ہیں آپ کے انمول ہوتلاں دیل دیا نا تمہارے کو پورے ہوتلاں کو کوویڈ سنٹر بناو اللہ کا دیا بھوت ہے چون نہیں کر رہے ہیں کب تک جھوڑ بولتے آپ بتاؤ آپ گورنمنٹ کی تو حالت سی ایم کو بیچاروں کو کوویڈ ہوا تو پورے اخلیتی خائدی نکل گئے روٹ پہ بڑے بڑے علماء مشایخین بیمار پڑے تو کوئی دعا نہیں کرا گھر میں امہ بابا مر گئے تو کوئی تذبیر نہیں لگایا ختم خوران نہیں کرا درگا پہ چدر نہیں چڑھایا کیسی آر کیٹی آر کے اتنے وفادار ہو گئے یہ لوگ مسلمان خائدین ہمارے پورے نکل کے فوٹو وہاں دوسرے دھو رہے ہیں جا کے نامپلی درگا پہ چدر چڑھا رہے ہیں فلانہ کرتے رہیں فیس بک پہ فوٹو وہاں دال لے رہے ہیں ارے کدھر جاری بھائی دنیا کیا جاری کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بتاؤ اب آنے والے حالات لوگ یاد رکھیں گے یہ یاد رکھیں گے یہ جو کوویٹ پہلا سیزن آیا کوویٹ دوسرا سیزن جو منجلیس کی ناہیلی جو انجان مارو پالیسی اور جو ٹی آر ایس کے خائدین کی یہ مرنے کو جو آم کو چھوڑ دیئے نہ آنے والے الیکشن میں روٹ پہ آ جائیں گے یاد رکھ لو بھیک بھگیں گے تو بھیک نہیں ملیں گے تم لوگوں کو میں پھر مطالبہ کر رہا ہوں حجہوس کی بیلڈنگ کو پورا آکسیجن سینٹر بناو بازو کی بیلڈنگ کو آکسیجن سینٹر بناو پانچ شادی خانے ہیں پورے شادی خانے والوں سے مالک سے بات کرو مرد کے جنم میں پیدا ہے تو مرد کا کام کرو یہ زنگوں کے ویسے بیانات مد دیو ڈھائی ہزار پاکیٹ باٹ دیئے چھے ہزار آج عوام کو اناج نہیں ہونا راشن نہیں ہونا آکسیجن ہونا آج عوام کو رمی فائر انجیکشن ہونا آج عوام کو دوا ہونا آئیں آج ان کے آڑے وقت پہ آؤ مدد کرو کل اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کریں گا یار زندہ صحبت باقی